ہیلو فرین جیشی رادی کرشنا کیسے ہیں آپ آئیو پاک اچھے ہوں گے اور آج میں بنا رہی ہوں یہ مطر کی سبزی جو بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے سپائسی ہوتی ہے جو چاول کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے میرے بچے اسے بہت پسند کرتے ہیں تو آج میں یہ بناتی ہوں یہ مطر کی سبزی جس کے لیے میں نے مطر کو یہ راہ اوبر نائٹ یہ بھی ہو کے رکھی ہے میں نے اور بھگونے کے بعد کوکر میں ڈال کے نمک ڈال کے اور تھوڑا سوڑا ڈال کے میں نے اسے بوائل کر لیا ہے اچھے سے یہ دیکھئے یہ مطر کو میں نے بوائل کر کے رکھا ہے اور یہ آلووں کو چار آلووں کو میں نے یہ اسے انہیں بھی بوائل کیا تھا ساتھ میں اور چھیل کے میں نے رکھ لیا ہے کچھ ہری مرچ لی ہے جو بڑی بڑی چوپ کی ہیں اد رکھ لی ہے اور یہ ٹماٹل لیے ہیں جو بارک چوپ کر کے رکھے ہیں کچھ کھڑی مسالے لیے یہ سبزی میں بینہ پیاز کے بناوں گی اور کڑھائی میں میں نے اوائل ڈال لیا ہے اچھا گرم ہو گیا ہے جس میں میں نے یہ کھڑی مسالے ڈال کے انہیں تھوڑا بھونوں گی سبزی پہ بھون جائیں گے تو اس میں میں نے اد رکھ دکھ رکھ کر کے ڈالا تھا اد رکھ اور ہری مرچ کو میں ڈالوں گی تو میں بھونوں گی اس کے بعد جو بیسک مسالے ہوتے ہیں ہلدی دھنیا مرچ انہیں بھونوں گی میں اور یہ چوٹ کیے ہوئی تمہاٹر رکھیں اسے میں ڈالیں گے اور ان تمہاٹر کو جب تک پکانا ہے جب تک اس کا اوائل الگ نہیں ہو جاتا اور نمک بھی ہمیں ابھی ڈال لیا ہے کیونکہ اس سے تمہاٹر جلدی پکیں گے یہ دیکھئے اوائل ہمارا چھوٹ گیا ہے یہ تمہاٹر ہمارے پک گئے ہیں اور ان تمہاٹروں کو تھوڑا سا میش کروں گی اچھے سے اس طریقے سے یہ ہمارے ساری مسالے اور یہ تمہاٹر بہت اچھے سے پک چکے ہیں اب اس میں میں مٹر جو بوائل کر کے رکھی تھی وہ ایٹ کروں گی اور آلو بھی ڈالیں گے آلو میں نے ڈال دیئے ہیں مطرباد میں ڈالیں گے مطر اور آلو کو اچھے سے چلاتے ہوئے اسے گیس کی فلینگ تیجی رکھیں گے اسے اچھے سے بھونوں گی میں اچھے سے مکس کر دیا ہے اور یہ گریوی والی سبزی ہے تو اس میں پانی ہی اٹ کروں گی جتنی ہمیں گریوی کی ضرورت ہے اتنا پانی اس میں ڈالیں گے اور اسے ڈھک کر اچھے سے پکائیں گے اچھے سبزی پکا لی ہے یہ یہ دیکھئے فرنس اوائل اس کا الگ ہو گیا یہ سبزی بہت اچھے سے پک گئی ہے اور لاشٹ میں اس میں خوب ساری ہر دھنیا ڈالیں گے جو ہماری یہ سبزی کی جان ہوتی ہے خوب ساری یہ دھنیا اس میں اٹ کریں گے اور پھر اس میں گرم مسالہ ڈالیں گے گرم مسالہ بھی کم نہیں ڈالیں گے تھوڑا سا زیادہ ہی اس میں بڑھتا ہے اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھئے فرنس کتنا اچھا کلر آیا ہے یہ سبزی ہماری بن کے تیار ہے فرنس آپ بھی ٹرائے کر کے دیکھنا ہو یہ چاول کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے بغاف کی مرضی ہے آپ چاول کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں لیکن یہ چاول کے ساتھ سبزی بہت اچھی لگتی ہے اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں پلیز کمنٹ بھی کریں پلیٹ ہماری لگ چکی ہے آجائے فرنس آپ بھی کھا لیجئے آگے رہ دی رہ دی فرنس موسیقا جیلد